اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیبِ جل بازی کا کیا مطلب ہے بیسیوں دفعہ بتا چکا ہوں پھر کوئی ٹاپک ذہن میں آتا ہے پھر میں اسی کو لے کے چلتا ہوں تو اس میں ٹینشن لینے کی بلکل ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو جلدی کہا ہے کہ یہ صورت ختم ہو اللہ نے کہا نا جل بازی مت کرو تو جل بازی مت کریں نہ ختم ہو کیا خیال ہے تو اگر ہمیں ہماری عملی زندگی سے متعلق سیکھنے کو باتیں مل رہی ہیں تو صورت نہ ختم ہو اسی بھی چلتے رہے ہیں تو اس لئے ٹینشن نہ لیا کرو نہ ٹینشن لو نہ دو ٹینشن صرف قرض دار کو دیا کرو جو قرضہ مانگے اس کو بول دو کہ میرے پاس آپ کو دینے کے پیسے نہیں ہیں تو اللہ نے فرمایا انسان جل باز ہے جب اسے کوئی مسئیبت پہنچتی ہے تو جزوعہ یہ سبر سے کام نہیں لیتا فوراً افرا تفریہ اللڑ بازیہوہا شور شرابہ فوراً فیصلے تو یہ خصلت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے انسان کو میچور ہونا چاہیے بلکل کبھی جذباتی نہ ہو کسی سیاسی نعرے سے جذباتی نہ ہو کسی سیاسی تقریر سے کبھی جلدی متاثر نہ ہو اب بہت جل متاثر ہو جاتے ہیں کسی نے ایک دھوان دار یوں ٹھش ٹھش اچھی باتیں کر لیں یا عریض جیسا نیک آدمی دنیا میں ہے ہی نہیں کسی نے کوئی دو تھوڑی سی غلطی ہو گئی اس سے تو اس سے برا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں بھائی اتنی جلدی آپ نہ کسی کے اچھا ہونے کا فیصلہ کرو نہ کسی کے برا ہونے کا غالباً حضرت عمر کا قول ہے کہ کسی نے ان کے سامنے تعریف کی کہ فلا بہت اچھا ہے تو حضرت عمر نے فرمایا کیا تم نے کبھی سفر کیا ان کے ساتھ ان کا نہیں کہا پھر کیسے فیصلہ کر لیا بھائی سفر میں ہوتا ہے کیا ٹینشنیں آتی ہیں ٹینشنیں آتی ہیں تو جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنے آپ کو ٹینشن میں رکھ کے اپنے دوست کو اور ہم سفر کو سہولت دے رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بات نہیں میں ٹینشن اٹھا لیتا ہوں اس کو اچھی سیٹ دے دو میں ٹینشن اٹھا لیتا ہوں میں بعد میں واش روم چلا جاؤں گا پہلے آپ الا یہ کہ بہت خطرناک قسم کا کوئی معاملہ ہو ایک الگ بات میں بعد میں پانی پی لوں گا پہلے آپ میں نے بچپن میں ایک کتاب پڑھی تھی اس میں ایک واقعہ تھا کسی ملک سے نا کسی نے اپنی آبیتی لکھی تھی سچا واقعہ تھا وہ کوئی فوجی کسی جنگ میں قید ہو گئے تھے تو بھاگ کے آئے تھے یہ ان کا واقعہ اس نے اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد یہ واقعہ لکھا کہ ہم کسی میں ملک کو ایک نام نہیں لوں گا تاکہ لوگ زیادہ اس میں نہ جائیں ہم نے کہا ہوا یہ تھا کہ ہم کچھ لوگ جیل میں تھے کئی سالوں سے قید تھے تو ہم نے جیل میں سرنگ بنانا شروع کی سرنگ بنا کے نا سرنگوں سے لوگ نکل آتے ہیں نا بعض دفعہ جیگ میں لمبی سرنگ کھوتے ہیں اور پھر جیل سے بھاگ جاتے ہیں بہت مشکل کام تھا سب ساتھیوں نے مل کے کیا تو کہتے ہیں جب بھاگنے کا ٹائم آیا نا کہ پہلے کون نکلے گا یہاں سے تو یہ بڑی آزمائش کا وقت تھا کیونکہ اس میں خطرہ یہ تھا کہ دو تین جب بھاگیں گے تو باقیوں کا خطر کہ بارے میں تھوڑا سیکیور ہو جاتا ہے پہلے یہ کیمرے ویمرے کو اتنا رواج نہیں تھا تو کہہ رہے ہیں ہمارے جیل کے جو خیدی ساتھی تھے نا سب فوجی تھے وہ کہہ رہے ہیں ان کا خاندانی ہونا اس سے آپ اندازہ لگاؤ اس خیدی نے خود لکھا جو چھوٹ کے آیا تھا کہ وہ سب ایک دوسرے کو ترجیح دے رہے تھے خدا کی قسم جیل میں دو دن گزارنا بھی عذاب کا کام ہے جس پہ گزرتی ہے وہی جانتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے ایسے موقعے پہ انسان کہ پہلے آپ چلے جاؤ بہت دل گردے کا کام ہے یہ کہ اپنے دوستوں کو ترجیح دو کہ کوئی بات نہیں تو کہہ رہے ہیں ہمارے سب دوستوں نے کیا ایکہ کیا پہلے آپ جاؤ پہلے آپ جاؤ کہہ رہے ہیں پھر اسرار کیا تو ہم تین پرانے تھے تو پھر تین آدمی نکل کے باہر آئے پھر وہ تین ہی کامیاب ہوئے باقیوں کا پتہ چل گیا تھا پھر وہ نہیں جا سکے رو نے کہا جب ہم جیل سے باہر آئے ہیں نا تو ہماری خوشی کا یہ عالم تھا چھوٹ گئے نا کہ ایسے ہم خوشی میں پاگل ہو گئے تھے کہ کپڑے اتار کے ایک دوسرے پہ پشاپ کر رہے تھے ہم یعنی ہے تو یہ عجیب سی بات لیکن ایسے باولے ہو گئے تھے ہم خوشی میں یعنی خوشی کا یہ عالم تھا کہ ہم وہ ایسے اٹھا اٹھا کے نا پشاپ مار رہے ہیں دھاریں مار رہے ہیں اس نے اپنی آپ بیتی لکھی میں نے بہت پہلے یہ واقعہ پڑھاتا ہے سیکس یا سیون کلاس میں ہوں گا لیکن اس واقعے کا نا یہ پہلو مجھے یاد رہ گیا پشاپ والا نہیں اصل پہلو کیا کہ یار یہ بڑے دل گردے کا کام ہے اس مسئیبت میں انسان کہے نہیں میں پہلے نہیں بھائی ایسے موقعے پہ انسان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ انسان کا بچہ ہے یا نہیں ہے بھائی وہ بھی تمہاری جیسے مٹی کے بنے ہوئے ہیں دوست تم کیوں پہلے تم کس خوشی میں یا تو قرآن دازی کرو قرآن دازی کرو بھائی ایسے موقعے پہ ہر آدمی کیا کہہ گا یار میرا میں زیادہ ضروری ہے میرے اٹھارہ ہیں یا میرے سولہ ہیں ٹھیک ہے نا میں میں مجھے زیادہ ہر آدمی اپنے دلائل دے رہا ہوگا نا یہ بڑے دل گردے کی بات ہوتی انسان کا اچھا ہونا بہت مشکل سے اچھا بنتا ہے خدا کی غسم انسان اور تمام پیغمبر یہی دعوت لے کر آئیں اچھے بن جاؤ اندر سے اوپر سے یہ میرا گیٹ اپ کتنا خوبصورت سا گیٹ اپ ہے پگڑی داڑی یہ بہت آسان ہے یہ آپ چار مہینے لگاؤ سب ٹوپی پہن کے گھومرے ہوتے ہیں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے یہ اس لئے کوئی میری تعریف کرتا ہے میرے موہ پہ آپ بہت اچھے میں الحمدللہ متاثر اس لئے نہیں ہوتا کہ بھائی یہ آزمائش میں پتا چلتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے اور بھی میرے پاس آزمائشوں کے بہت واقعات ہیں کبھی چھاؤں میں ملو گے تو بتاؤں گا ہر واقعہ ممبر پہ بتانے کا نہیں ہوتا ہم نے بڑے بڑے خاندانی لوگ دیکھیں کہ چاروں طرف سے حسار میں آگئے بس اب گئے ہر آدمی کی کوشش ہے میں نکلوں ہر آدمی کی کوشش کیا ہے میں نکلوں اور کر بھی رہے کمانڈر کہہ رہا ہے کہ میں آخر میں جاؤں گا پہلے ان سب کو نکالو اپنی جان ہے تیلی پر رکھوں گا میں جو بڑا ہے وہ کہہ رہا ہے میں مر جاؤں میں آخر میں پہلے میرے ماتحت وہ نکلیں گے تو خاندانی ہونا تبی یہ شیر یاد کر لو آئینا بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل دل کو دل بنانا دنیا کا سب سے مشکل جب چیزوں کو رگڑتے ہیں تو وہ صاف ہوتی ہے نا زنگ اترتا ہے آپ تلوار کو زمین پہ رگڑو صاف ہوگی زنگ اترے گا چمک پیدا ہوگی ایسے ہی شاعر کہتا ہے دل میں زنگ ہے دنیا مردار کی محبت حوص لالچ میں میں بس ہر آدمی چاہتا ہے میں سپیریئر بن جاؤں تو وہ کہتے ہیں دل پہ جب خواہشات کی قربانی کے رگڑے لگتے ہیں نا رگڑے تو پھر چمکتا ہے یہ پھر کیا ہوتا ہے یہ چمکتا اور انسان اپنے آپ پر دوسرے کو ترجیح دے یہ اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک دنیا کو مسافر خانہ نہ سمجھے اور جب تک اس کا اللہ پہ اعتماد اور ریلیشن مضبوط نہ ہو اس کو پتا ہو کہ بچانے والا بھی اللہ اور مسئبت دینے والا بھی اللہ تو میں اللہ کے خزانوں سے حرام طریقہ تو توری کی بات غیر اخلاقی طریقوں سے بھی نہ عزت حاصل کروں گا نہ دولت کوئی غیر اخلاقی طریقہ نہیں اختیار کروں گا جس سے میں اللہ کے خزانے سے کچھ لینے کی کوشش کروں دیکھو اسباب ہم نے اختیار کرنے ہیں اب ان قیدیوں کو جیل سے بھاگنا تھا بھاگنا کی کوشش کی انہوں نے سرنگے کھو دی بہترین کام سب نے مل کے کھو دی اب پہلے کون بھاگے گا اگر وہ نہ کھو دے تو اس کا مطلب آزادی کے اسباب ہی اختیار نہیں کر رہے یہ غلط ہو جاتا اسباب اختیار کر لیے اب یہ غیر اخلاقی ہے کہ میں میں پہلے بھائی سب نے مل کے کھو دی آپ کیوں پہلے وہ کہہ گا تھٹ پیچھے میں پہلے یہ کون سا طریقہ ہے غیر اخلاقی یہ غیر اخلاقی طریقہ ہے اللہ دیکھ رہا ہے اوپر تو غیر اخلاقی طریقہ اختیار نہ کرو عزت حاصل کرنے کا بھی اور پیسہ حاصل کرنے کا بھی اللہ پہ چھوڑ دو اور آپ کو پتا ہے اللہ غیب سے اسباب پیدا کرتا ہے میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں پیسہ کمانے کے بھی کچھ طریقے جائز ہیں مگر غیر اخلاقی ہیں آپ دکان کھول کے بیٹھ گئے ہوتل کھول کے بیٹھ گئے اچھی بات ہے آپ ریسیپشن پہ اچھا سا کوئی خوبصورت سا انسان بٹھا دو جو لوگوں سے تمیز سے بات کرے بدتمیز سے بات نہ کرے کوئی آکے آپ سے پوچھ رہے کیا کیا ہے تو آپ بولو سر بیٹھئے ہم بتاتے ہیں کیا کیا ہے اس کو پورا گردان یاد ہو وہ ہے نا ونڈگریوی پوری پارا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو ساری سیٹ اپ بنا لیا آپ نے اب اس کے بعد گاڑیوں پہ آگے راستے روک روک کے لوگوں کو روکنا آئی ایس ایر کائنلی اب بھائی تو ہٹ سائیڈ پہ گاڑی لگے گی کئی دفعہ ڈرائیوینگ کے دوران یہ ہوتا ہے آپ جاروں ہوتل والا سامنے آیا وہ ہوتا ہے بھائی ٹکر لگے گی تم جانے تو کیوں روک رہے ہو ٹائم کیوں ویس کر رہے ہو یہ ناجائز نہیں ہے لیکن حوص غیر اخلاقی طریقہ آپ نے جو کرنا تک کر لیا اپر آم سے بیٹھے جاؤ جو آپ کی مغدر کی روزی ہوگی اللہ ادھر ہی پہنچا دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا لا يخطب احدكم علا خطبت اخیہ کسی بھی چیز کو طلب کرنا دیکھو کیا زبردست حدیث ہے صرف روزی انسان صبح و شام بیسیوں چیزیں چاہتا ہے صبح و شام ہم کو بیسیوں چیزوں کی چاہت ہوتی ہے ایسا ہی ہے نا ہماری چاہت ہے عزت ملے یہ نیچرل ہے بے عزتی کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی بے عزتی صرف اس کو اچھی لگتی جس کی عزتی نہیں ہوتی کیونکہ اس کے پاس عزت ہے ہی نہیں تو بے عزتی اس کی ہوتی نہیں ہے بے عزتی اس کی ہوگی نا جس کی عزت ہو تو پھر بے لگا دیں گے پیچھے ہم اس کے عزت ہی نہیں ہے تو بے لگے گا کہاں بھائی بے عزتی یہ عزت کی زد ہے اپوزٹ ہے میں بار بار کہتا ہوں ایک آدمی ایک علاقے میں گیا آیا کہتا ہے شکر ہے میری اس علاقے میں کوئی عزت نہیں ہے لوگوں نے کہا اس میں کون سے شکر کی بات ہے کہہ رہا ہے اگر عزت ہوتی تو آج جیسا کام میں نے کیا کہ ٹھک ٹھک بے عزتی ہو جاتی آج میری تو چونکہ پہلے سے عزت ہی نہیں لہذا اس اُلٹے کام سے میری بے عزتی ہوئی نہیں تو ہم میں سے ہر شخص متلاشی ہے ہر شخص کو عزت بھی چاہیے آپ کو آپشن دیا جائے آرمی میں بھائی رنگ رود بھرتی ہونا ہے یا کمیشن آفیسر جانا ہے یا آپ کو انجینئر جانا ہے یا ایک صرف ڈپلومہ ہولڈر بننا ہے تو آپشنل ہو تو آپ کس کو فوکس کرو گے بائی سترہ اٹھارہ گریڈ کا آفیسر فوج میں جاؤ گے تو آپ کمیشن آفیسر کو ترجید ہوگے تو کیوں یہ انسان کی نیچر ہے بھائی جب مجھے میں اپر لیول تک جا سکتا ہوں تو میں نیچے پہ گزارا کیوں کروں یہ نیچر ہے اگر کسی میں یہ خواہش ہی نہیں ہے نا تو اس کا مطلب وہ نیچر پہ ہی نہیں ہے وہ پتھر ہے اس میں جذوات ہی نہیں ہے اسی طرح ہمیں دولت بھی چاہیے ہوتی ہے طلب ہے نا دولت کی اب یہ طلب کا لفظ یاد رکھو کیونکہ حدیث میں طلب کا لفظ آیا ہے تو پھر میں حدیث کو سمجھا پاؤں گا طلب ڈیمانڈ چاہت خواہشات تو ہر شخص کی چاہت ہے دولت ہے یا نہیں ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں پیسے میں کیا رکھا ہے پیسہ تو کچھ بھی نہیں ہے سب اتنا زیادہ وہ کرتے ہیں تو آپ بولو ٹھیک ہے اپنی جیب میں جو پیسے پڑے ہیں پھر وہ مجھے دے دو ایک روپے نہیں لینے دیکھا وہ آپ کو سمجھ رہے ہو کیا نہیں سمجھ رہے ہو زیادہ تقریر کر رہا ہوں نا پیسہ کچھ بھی نہیں ہے تو بولو ٹھیک ہے سر یہ آپ کے جو پانچ ہزار کا نوٹ نظر آ رہا ہے کانلی یہ مجھے دے دیں میں اکثر واقعہ بھی سناتا ہوں نا ہمارے حضرت مفتی رشید عام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک دعوت دے گئے ایک پیر صاحب کی دعوت تھی تو اس نے ہمارے حضرت کو بھی بولا لیا اور بکرے بہت کچھ جیسے ہوتا ہے دعوتوں میں تو پیر صاحب نا تو تو کیا یہ رکھا ہے اسراف ہے یہ اتنی چیزیں ایسے تقوی جھاڑنے کی کوشش کی نا یہ کیا ہے یہ یہ نبی سکھا کے گئے ہیں یہ اتنا ہی آئی آشی تو حضرت نے فرمایا وہ ساری پلیٹیں اپنے آگے کی ہمارے حضرت تھے یہ آپ کے لیے نہیں ہے یہ میرے لیے بنی ہے یہ میں کھاؤں گا آپ وہ ان کے لیے بھائی دال وال کا کوئی انتظام کرو حضرت کو یہ پسند ہی نہیں تھا ٹروپی ڈرامے نا سمجھ رہے ہو تو تو جو ہے ہر شخص کی چاہت ہے دھولت بھی چاہت ہے اسی طرح ہر شخص ایک دفعہ کوئی صوفی سا تعلیم تھا بہت نیک نا ہمارے مدرز میں تسبیح کرتا رہتا دعائیں مانگتا رہتا ایسا لگتا تھا اس سے بہت نیک نا پریزگار تھا تو ہمارے استاذ نے دیکھا کہ یار اس کی جوب بھی لگ گئی ہے تو اس کی شادی وادی کرا دیتے ہیں اس سے پوچھا کہ کوئی آپ کو رشتہ وشتہ تو نہیں چاہیے تو اس نے کہا اگر کرا دیں تو کائنلی بڑی اچھی بات ہوگی تو انہوں نے کہا کہ کس ٹائپ کا رشتہ تو کان میں آگے بولتا ہے خوبصورت سی ہو کوئی کیا ہو گھنے نہیں ہوتے گھنے پھر کہنے لگا یہ میری بری خواہش تو نہیں ہے کہ گھنہ تو نہیں ملے گا مجھے اس پر تھا بڑا پریزگار سا گھنہ تو نہیں ملے گا ہمارے استاذ نے کہا نہیں نہیں کوئی گھنہ نہیں ملے گا یہ نیچرل ہے یہ سب کی خواہش ہوتی ہے خواہش ہوتی ہے میں ہوتا نا میں کہتا اس سے کہ خواہش تو ہے لیکن اس ڈیزائن پر آپ کو ملے گی خواہش رکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کیونکہ وہ اس کے اپنی ڈیزائننگ کو اتنی اچھی نہیں تھی بہت یہ آڑا تیرشاہ سا تھا کسی کو پتہ نہیں جلے گا کس کی بات ہو رہی ہے پرانا قصہ ہو گیا تو اس کا اپنا ڈیزائن کیا تھا تھوڑا سا alignment کی ضرورت تھی اس میں کچھ setting کی ضرورت تھی تو لیکن ہر شخص کی خواہش کیا ہوتی ہے خوبصورت تو یہ نیچرل ہے اس میں کوئی زیادہ فنٹر بنے کہ نائی ایکچویلی کیا رکھا ہے حسن میں بے بھائی پھر کیوں دیکھتے ہو جا کے کیوں عشق معاشقے ہو رہے ہیں دیکھو قرآن کی دو نا پتہ ہے دیکھو قرآن کی ضرورت تھی